سرپرتم میں بھارت کے ماننی راشترپتی مہدے کا دیو بھومی و بیر بھومی ہمارچل پردیش میں آگامن پر پردیش واسیوں کی اور سہادی کا وینندن اور سواگت کرتا ہوں یہ اتینت پرسنتہ کا بشہ ہے کہ اس ورش کو ہم پردیش کے پورن راجتوں کے سورن جینتی ورش کے روپے منا رہے ہیں اس افسر پر ہمارچل پردیش بھی دھان سوا کا وشیش ستر بلائے گیا ہے جس میں بھارت کے ماننی راشترپتی کی اپستیتی سے ہم سب ہی گوروان بھی تنفع کر رہے ہیں ہمارچل پردیش 15 اپریل 1948 کو چیف کمیشنر پرویس کے روپ میں ہستیتوں میں آیا تھا 25 جنوری 1971 کا دن پردیش واسیوں کے لیے گرب کا دن تھا جب ہمارچل پردیش کو پورن راجت کا درجہ پرابت ہوا تتہ ہمارچل بھارت کا اٹھاروان راجت بنا میں اس افسر پر ڈاکٹر یشون سنگھ پرمار تتہ پردیش کو پریتھک پہچان دلوانے میں جوگدان دینے والی بیویتیوں تتہ سمست پردیش واسیوں کو پردیش کے پورن راجت کا درجہ پرابت کرنے میں دیئے گئے جوگدان کے لیے شت شت نمن کرتا ہوں پورن راجت و پرابت کرنے پر پردیش میں بھارتی سمیدان کے تحت نیائک پرشاشنک تتہ سنستکت نکائے استیتوں میں آئے اور پردیش کی عویرل وکاسی آترہ کو بل ملا اس میں پورے پردیش کی آرتکی بہت کمزور تھی آئے کے پرابت پریابت سادھن اس وقت نہیں تھے تتہ بیوین سادھنوں کا بھی ابھاو تھا پردیش کی کٹھین بھگھوری کو پرستیتیاں وکاس کے لیے بہت بڑی چنوٹی تھی تتہ آدھنی کوپ کرنوں وہ مشینوں کے ابھاو میں یہاں نرمان لاغت بہت آدھیک تھی پرند پردیش کے اماندار کرمت و محنت کش لوگوں کے پریاسوں سے آج ہی ماچل کی گنتی دیش کے کچھ حال ایوان پرگیتی شیل راج میں کی جاتی ہے پچاس ورشوں کے اس سفر میں اس پہاڑی راجے نے چنوٹیوں کے انیک پڑھاؤ پار کرتے ہوئے سفرتہ کے انیک آیام ستھاپیت کیے ہیں آج پردیش کے لوگ سینہ راجنیتے کشیتر تتہ آنے کشیتر میں مہت تپون بھومی کا نبھا رہے ہیں اور راشت نرمان میں اپنا بہمولیہ یوگ دان دے رہے ہیں ورش 1971 میں پردیش کے پرتی ویکتی آئے 651 روپے تھی جو آج بڑھ کر ایک لاکھ پچینویں ہزار روپے سے ادھک ہے ورش 1971 میں ورش 1971 میں سڑکوں کے لمبائی ماتر سات ہزار تین سو ستر کلومیٹر تھی جبکہ آج 37808 کلومیٹر سڑکیں پردیش کے گاؤں تک پہنچ گئی ہیں پردیش میں پردہان منتری گرام سڑکی جوجنا بردان ثابت ہوئی ہے اور اس کے لئے بشیش طور سے پورا میں دیش کے پردہان منتری رہے شریعتل بیہری باج پیجی کو ہم سمرن کرتے ہیں ہمارچل کے پرتی ان کا بہت پریم تھا اور ایسے پہاڑی راجعہ کے لئے اگر اس پرکار کی یوجنا پردان منتری گرام سڑکی جوجنا جیسی یوجنا اگر شروع نہیں ہوئی ہوتی تو آج بھی ہمارچل پردیش کے ادھکانش گاؤں سڑکوں کے بھی نہ ہوتی تین اکتوبر دو ہزار بیس کو پردان منتری شریعتن رندر مہدی جی کا سامرک دشتی سے محتفل اٹل ٹالر روتانگ کو سمرپت کرنا پردیش ہی نہیں اپیتو دیش کے لئے بھی یہ کہاتی ہاسی کے بم گوروکون افسر تھا ورس 1971 میں ہمارچل پردیش کے کیبل دو ہزار نو سو چوالیس گاؤں میں بجلی کی صوبیدہ تھی جبکہ آج ہمارچل کے شرط پرچھت گاؤں میں بجلی ہے اور پردیش آج دیش کے پاور سر پلس راجعہ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جہاں پورے دیش پر میں لگ بگ ہائیڈر سیکٹر میں پینتالیس آزار میگا وارٹ جنریٹ ہوتی ہے وہاں ہمارچل پردیش کا یوگدان لگ بگ گیرہ ہزار میگا وارٹ چھوٹے پردیش ہونے کے باوجود دیش کے لئے بجلی کے کشیتر میں ہے ورس 1971 میں راجعہ کے لوگوں کو باوریوں بہت جل شروطوں سے پانی رانا پڑتا تھا لیکن آج لوگوں کو گھر گھر میں نل سے جل کی صوبیدہ اپلپ دکھروائی گئی ہے ورس 1970 میں پردیش میں کیول چار ہزار نو سو پینتالیس شکشن سنستان تھے جبکہ آج یہ سنکھیا پندرہ ہزار سے عدیق ہیں آج پردیش میں ایمز آئی آئی ایم آئی آئی ٹی جیسے اچھ ستر یہ سنستان کی اشیل ہے تحت پردیش میں ساکشرتہ در لگ بھگ تریسی پردیشت ہے جو دیش میں دوسرے ستان پر ہے ہیماچل آج شکشہ کا ہب بن گیا ہے راجعہ میں ورس 1970 میں سواستہ سنستانوں کی سنکھیا کیے بل پانچ سو اسٹاسی تھی آج پردیش میں چارہ ہزار ایک سو اٹھارہ سواستہ سنستانوں کا بڑا نیٹورک درگنگ شیطوں تک بہتر سواستہ صوبیت ہائیں پردان کر رہا ہے ہیماچل پردیش نے ان ورشوں میں کرشی وہ باگوانک شیطر میں بھی ویپک پرگتی کی ہے آج پردیش کی پہچان فل راجعہ کے روپ میں بھی پوری دیش اور دنیا کے سامنے بنی ہے ہیماچل پردیش کو پرگتی نے اپار سنزرتہ پردان کی ہے جس کے کارن راجعہ کی پہچان دنیا بھر میں پریٹنگ گنطبے کے روپ میں ہوتی ہے ان پچاس برشوں میں مجھے ویگت ساڑھے تین برشوں سے پردیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے ان برشوں میں ہماری سرکار کا دھیہ پردیش کے ویقاس کو گتی دے کر ہیماچل کو ویقاس کے شکر پر لے جانا رہا ہے ہم اس میں کافی حد تک سفل رہے ہیں ہمارا پریاس رہا ہے کہ ویقاس کو مہنوی دشتی کو اندیا جائے اور آئے وہ روزگار کے ادھک سے ادھک سادن سریجت کر ہیماچل پردیش کو سواب لمبی وہ آتم نرور بنائے جائے ہم نے پریاس کیا ہے کہ لوگوں کو جواب دے اتردائی وہ پاتشی پر شاشن اپنیت کروائے جائے ہمارے بزرگوں کوچت سمان ملے لوگوں کی سمسیوں کو کاتورانت سمہ دھان ان کے گھردوار پر ہو لوگوں کا سواست کی بہتر شبزائیں اپلپد ہو تتھا انہیں دھن کے آبھاو میں لاز سے بنچیت نہ رہنا پڑے جواباؤں کو روزگار بسو روزگار کے پریافتہ اپسر اپلپد ہو مہلاؤں کا سشکتی کرڑ ہو ادھمیوں کو نویش کو اچیت اپسر ملے تتھا ہمارے کسان وہ باگبان ان لکشیوں کی برابطی کے لئے ہماری سرکار نے جن منچ مکہ منتری سیوہ سنکال پیل پلائن ڈیبل ون ڈیبل جیرو ہیم کیر سہارا ہیماتلگ نیسو بیدہ یوجنا شگون یوجنا سماجک سرکشہ پینشن مکہ منتری سوابلنبر یوجنا نئی رہے نئی منجلے یوجنا تتھا پراکیتی کھیتی خوشال کسان جیسی انیک یوجنا ارم کی ہے یہی نہیں ہم نے پہلی بار پردیش میں نیویش آکرشت کرنے کے لئے گلوبل انویسٹرز میٹ کا بھی آئیزن کیا اور مجھے اس بات کی بھی پرسندتہ ہے اس آئیزن میں ہمارے دیش کے یشعہ سوی پردھان منتری اندرندر بھائی مہدی جی نے ہم سب کا محاک درشن بھی کیا ہم سب کو شب کامنے بھی دی ہماری سرکار نے پردیش کے کمزور ورگوں بشیش کر انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی تتہ پچھلے ورگ ورگوں تتہ آرتک روپ سے کمزور ورگوں کے اتھان کے لئے بھی بشیش کارکرم سنچالیت کیے ہیں ہماری سرکار نے پردیش کے کسانوں باگوانوں بیو سائیوں کرمچاریوں شرمکوں جوباؤں مہلاؤں تتہ انہے ورگوں کے کلیان کے لئے بشیش قدم اٹھائے ہیں ہماری سرکار کی تسنگلپ ہے کہ پردیش کے ہر کشیتر کا سمپورن بکاس ہو تتہ سماج کے ہر ورگ کا کلیان وارتک اتھان سنشت ہو ہم یہ سنشت کر رہے ہیں کہ سرکار کی بکاس ہو کلیان کاری جوجنائیں جوجناؤں تتہ نیتیوں کا لاپ سماج کے انکتیم پایدان پر کھڑے ورکتی تک پہنچے تتہ ہماری پردیش آتم نیر فر و سواب لمبی راجی بنے تاکہ اس کی گھنہ دیش کے وکشت راجی میں ہو سکے ہماری پردیش کو اپنے پراکر تک سوندر کے ساتھ ساتھ سامرد سانسکر دور کے لئے جانا جاتا ہے ہم نے اپنی بکاس یاترہ میں اس سمند میں اس سمرد سانسکر کو بھی سنجو رکھنے کے پریاس کیے ہیں ہماری سرکار دوبارہ پردیش میں ہست شلق پتھ ہت کر گا کو بڑھا واؤ پروت سہن دیا جا رہا ہے جس سے پردیش کے ویوہین اوط پادوں کو دیش بیدیش میں شاتی مل دہی ہے ہماری پردیش میں لگ بگ ہماری پردیش کو ویڈ ٹکا کرن آبھیان میں پہلی دوز لگوانے میں شت پرتیش لکش پرابط کرنے والا دیش کا پہلا راج بنا ہے مجھے اس بات کی پرسنت ہے کہ کو ویڈ کے سنکرمن کے دوران بھی ہماری کام ہمارے چلے تھے ان کو بادیت نہیں ہونے دیا ان کو پرابط نہیں ہونے دیا اور اس دیشتی سے ہم لگاتار کام کرتے رہے ہم سبھی کے لیے یہ گرب کی بات ہے کہ ہم ان ورشو میں پردھان منتی سے نرندر موڈی جی کا مارک دشن سنیب و بھرپور سہیوگ مل رہا ہے اس سب سر پر میں پردیش کی وکہ سیاترہ میں مط پون جوگ دان کے لیے پردیش کے سب ہی لوگوں کا آبھار ویکت کرتا ہوں میں پردیش کے وکہ مط پون بھون کا نبھانے کے لیے پردیش کے پور مکش منتری دیوانگت ڈاکٹر یشوان سنگھ پرمار شری رام لال تھا کور شری بیر بھدی سنگھ جی کو شرد دانجلی دیتا ہوں انہوں نیتاؤں کا بھی ہیمار پردیش کی وکہ سنگھ بڑا لوگ دان رہا ہے میں پردیش کے پورا مکش منتری شری شانت کمار جی وہ پرمار پرمار دھوم جی کا بھی آبھار وقت کرتا ہوں جنہوں نے سمائے سمائے پر پردیش کا نیتیت کرتے ہوئے وکہ کو نئی دیش دی ہے اور ہیمار پردیش کے وکہ میں ان دونوں مکش منتریوں کا بھی بہت بڑا جوگ دان رہا ہے میں ہیمار پردیش کے سانسدوں ویدائکوں تتھ پورو سانسدوں ایوان پورو ویدائکوں کا بھی پردیش کے وکہ دیے گئے محتو پردیش یوگ دان کے لیے آبھار وقت کرتا ہوں ہم سبھی کے لیے ایک سکھت سہیوگ ہے کہ آج ہمارے عجس بڑھان منتری سی نردر موڈی جی ان کے سکھت وسواشت دیر گائی کی کام نہ کرتا ہوں اور جنرد دن کی بہت 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 ہائی اور شک کام نہ دیتا ہوں میں ایک بار پھر ہمانچر پردیش کے سبھی لوگوں سے پردیش کی اس وکاس یاترہ میں اپنا پورو سہیوگ دینے کا آگرے کرتا ہوں تاکہ ہمارا یسندر پردیش دیش کا ایک سربادھ وکاس وکس راج بن سکے انت میں ایک بار پون میں بھارت کے ماننے راشتر پتری مہدے جی کا ہمارے آگرے پر یہا آنے کے لیے وہ ہمیں سنیہ شیش دینے کے لیے آبھار وقت کرتا ہوں میں اس موسیقی